آپ نے وہ کہاوت اسے نہیں ہوگی نا کہ آ بیل مجھے مار میں بھی وہ ہی کرنے والا ہوں تو جناب والا یہ ہے وہ بیل جس نے اپنے سنگ پر پوری دنیا کوٹ آیا ہے یہ جب دنیا کو ایک سنگ سے دوسری سنگ پر ٹرانسفر کرتا ہے نا تو بائی صاحب پوری دنیا کی کام پر ٹانگ جاتی ہے اور پوری دنیا میں زلزلہ آتا ہے یہ ہے وہ گائی نہیں گائی تو نہیں ہے نا یہ ہے وہ بیل یہ ہے اسلام کوٹ ترپارکر کا ایک تحصیل ہے میں نے آج رات یہاں پر گزاری یہ شہر پاکستان کے باقی شہروں سے بلکل الگ ہے یہ شہر کی وائی بھی الگ ہے یہاں کے 90% لوگ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر آپ کو ہر طرف سہت منگائی ملیں گے جس کو لوگ مختلف قسم کے کانے سواب سمجھ کر کلاتے ہیں دی سی سگرٹ بیڑی میں نے انڈین فلموں میں دیکھی تھی یہاں پر بیڑی ہر دکان میں ملتی ہے بکری کا گوشت یہاں پر نسبتاً پانچ سو روپیہ سستا ہے یہاں پر لوگ کلے فضا میں بال کارتے ہیں یہاں پر آپ کو لوہار بھی مل جائے گا جو مختلف چیزیں بناتے ہیں یہاں کی سواری بھی مختلف ہیں اس بازار میں ایک قسم کی سبزی ملتی ہے جس کا نام ہے سنگری میں نے کہا ہی ہے بہت مزید کی چیزیں ہیں یہاں کی مندر بھی بہت خوبصورت ہے نیچر کی بہت قریب ہے مندر کے اندر آپ کو مختلف قسم کی ہزاروں پرندے ملے گی اور مندر میں ان پرندوں کو دانہ ڈالا جاتا ہے یہ شہر بہت خوبصورت اور انٹرسٹنگ ہے لیکن ابھی میں یہاں سے نکلنے والا ہوں ترپارکر کے آخری شہر ننگرپارکر کی طرف تجلیا میری سات موسیقی 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 تو جنابی والا اس وقت میں موجود ہوں اسلام کوٹ میں اور ابھی میرا ارادہ ہے ننگرپارکر کی طرف ننگرپارکر یہاں سے تقریباً سو کلی میٹر دور ہے اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ میں ہمیشہ سولو ٹرائیول کرتا ہوں میرے ساتھ زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے اسلام علیکم آغازہور یہ بھی میری طرح عوارہ کر دے اور آج یہ میرے ساتھ جائے گا ننگرپارکر اب میں اس کو کیوں لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے میرے بائیک کی پیچھے میرے سچو کے علاوہ ابھی تک کسی نے سفر نہیں کیا اس بندے کو جو مطلب اتنا کوئی خاص ہے بھی نہیں بالکل میرے طرح کالا کلوٹا ہے ابھی میں اس کو اپنی پیچھے کیوں بٹھا رہا ہوں اس کے ایک وجہ ہے جو ابھی میں آپ کو دکانے والا ہوں بتانے والا ہوں جی آغازہب ابھی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ تھرپارکر راجستان کا ایک پرانا قدیمی میوزیکل انسٹومنٹ ہے جو کہ میں ابھی بجانے والا ہوں اب یہ میرے پیچھے بیٹھ کر یہ بجاتا رہے گا اور میں بائیک کو چھلاتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی دن ہے جی ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ ایک ہی جانور ہے جو سروائیف کر سکتا ہے اور وہ ہے یہاں کی اونٹ اس کو باندھا گیا ہے یہاں پر آپ کچھ اونٹو کو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پاؤں سے اس کو باندھا گیا ہے شاید یہ تھوڑا سا باغی ہے اس وجہ سے اس کو باندھا گیا ہے تاکہ یہ باغ نہ سکے بائی جان کیا ہے ٹھیک ٹاکو کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ٹاکو یہ اونٹ کے پاؤں کیوں باندھے گئے ہیں پیر ہے ہاں پیر بجو دیو جان دور دیو جان پرے باغتے ہیں ہاں اچھا اس واجہ سے ٹھیک اور آپ یہاں پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی شکریہ ٹھیک 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 اچھا جا یہ میں راستہ جاتا ہے سیدھا انگر پارکر کے لئے اور انگر پارکر تقریبا یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے یہاں پر یہ چھوٹا سا رستہ جاتا ہے گوڑی مندر گوڑی مندر یا گوڑی جو بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جین مت کا مندر ہے جن لوگوں کا تعلق جین مت سے ہے یہ ان کا مندر ہوا کرتا تھا تو آئیے تین کلومیٹر ہے زیادہ دور نہیں ہے وہاں پر بھی جاتے ہیں اس کو بھی دیکھ کے آتے ہیں اور ابھی چون کے خوشکسالی چل رہی ہے یہاں پر تو آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں یا ہر سہرہ ہی سہرہ کوئی گرنری نہیں ہے لیکن یہ ڈیزرٹ گرین ہوتا ہے اگست نومیمبر ان مہینوں میں جب برسات ہو جائے نا برسات کے پاس یہ سارا کچھ گرین ہوتا ہے یہاں پر کیا خوبصورت راستہ ہے خوبصورت راستہ بنایا گیا ہے ہم علیکم بھائی جی کیا دو ایک پیشی خیریت ہے گوڑی مندر آگے ہے جی آگے کتنا آگے ہے بس ڈیٹ کلوی میٹرہ بھی ڈیٹ کلوی میٹرہ بھی ڈیٹ کلوی میٹرہ بھی وہاں پر اب آبادی ہے جی آبادی وہاں پر آبادی ہے آبادی نہیں آبادی نہیں آبادی صرف یہاں پر ہے جی آبادی شکریہ موسیقی ساتھ ، زنوارہ اللہ ، اللہ ، اللہ کیا حال ہے؟ تمہاراک کھاں فرما ہے؟ سکول سے ہے سکول سے ہے؟ اسکول کا پڑھتے ہیں waa اسکل کو اسکول ہے کھیا نام ہے آپ کا؟ لکراج لکراج اور آپ کا چندر چندر اور آپ کا انیل انیل چندر لکھراج اور آپ کا نام کیا ہے بکچند باگچند باگچند باگ باگچند 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 یہ ہمیشہ باگتا رہتا ہے اس لی اس کا اس لی اس کا نام باگچند پڑ گیا سلام علیکم سر کیا حال ہے جنب ٹیک ٹاکے خیریت سے ہے شکریہ اللہ ہنجی مندر دیکھنے جا رہے ہیں کان سے آئے ہیں میں سر پشاور سے ہوں بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر اب یہ جو مندر ہے پتہ نہیں کتنی ہزار سال پرانی ہے کتنی ہزار سال پرانی ہے تو جنبی والا یہ ہے جین مندر اور یہ صرف مندر نہیں بلکہ پی ساف آرٹ ہے لیکن سب سے پہلے یہاں پر ایک بھائی صاحب بیٹا ہے کچھ بجا رہا ہے بجانے کی ایک گوشش کر رہا اس سے ملتے ہیں سب سے پہلے اس سے کچھ سنتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس مندر کے کہانے بتاؤں گا انشاءاللہ بھائی جی کیا حال ہے سلام سائی کیا حال ہے ٹک ٹاکو ہمیں کچھ سناو نا یار یہ آفدہ پرمیتہ کا نام ہے یہ مندر جینمت مذہب ماننے والوں کا ہے جینمت کو کچھ لوگ بدمت کا حصہ مانتے ہیں کچھ لوگ اس کو ہندو مذہب کا ایک فرقہ مانتے ہیں اور کچھ لوگ جینمت کو ایک الگ اور مستقل مذہب مانتے ہیں اور میرے خیال میں یہ آخری بات سہی ہے جینمت کے ماننے والوں نے پارٹیشن کے وقت یہاں سے انڈیا راجستان کی طرف ہجرت کی اس لئے اس مندر کو آج کل صرف سیاہ وزٹ کرتے ہیں جینمت کی ماننے والی گوشت نہیں کاتے انسان تو کیا جانور کو بھی نقصان پہنچانا گناہ سمجھتے ہیں اس مندر میں ایسی پتر کا استعمال ہوا ہے کہ باہر اتنی گرمی کی باوجود اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائی آ رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس مندر کی اندر استعمال ہونے والے پتر انڈیا کی شہر جودپور سے لایا گیا ہے میں جانو میرا اللہ نہ لے میں جانو میرا خدا نہ لے اللہ شکریہ سائی بہت بہت شکریہ 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 تو یہ کلام ہرے لوگو تمہارا کیا میں جانو میرا خدا ہے اسی لکھا ہے بابا بلشا نے اور اسی گایا ہے عبدہ پروین نے اور اسی میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کی بورڈ مجاہی دین کو جو کی بورڈ پر بیٹھ کر کچھ بھی لکھتے ہیں کبھی فتوے دیتے ہیں کبھی کسی کو الٹا سیدھا کچھ بھی لکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو میں یہ کلام ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ ارے لوگو تمہارا کیا میں جانو میرا خدا جانے ابھی جاتے ہیں یہاں سے ماروی کا کوا ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جائیں گے ننگر پارکر ہم پہنچ گئے ہیں ماروی کا کوا بالوہ تھر بالوہ تھر بالوہ جو ہے یہ ماروی کا ایک گاؤں کا نام ہے تھر تو بس تھر ہی ہے سہرہ تو یہ ہے جناب ماروی کا کوا ماروی یہاں سے پانی بھر کر لے جاتے تھی اپنے گھر اس کے گھر وہاں پر دوڑا سہ دور ہے اب ماروی نام تو بہت خوبصورت ہے لیکن پتہ نہیں لڑکی کیسی تھی لڑکی خوبصورت تھی یا نہیں سلام سائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو یہ انڈیا پاکستان کا دروازہ کول دو یار پتہ نہیں مجھے وہ آگا بارڈر کی دروازہ کیوں یاد آگئے اسی کی طرح ہے کیا حال ہے سائی ٹھیک ہو یہ ہے ماروی کا کوا جہاں پر ماروی اور مر کے داستان نے جنم لیا اور یہاں پر حکومت نے ایک چار دیواری اور تین کمروں کا میوزیم بنایا ہے تو آئیے میوزیم کے مدد سے اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ماروی اس گاؤں کی خوبصورت لڑکی تھی لوگ اس کی بارے میں کہتے تھے کہ ماروی کو کسی محل میں پیدا ہونا چاہیے پوگ نام ایک لڑکا اس پر عاشق تھا لیکن ماروی نے شادی سے انکار کیا این اسی وقت ماروی کی منگنی اپنی کزن کیت کے ساتھ ہوئی پوگ رقیب بنا اور اس نے شرارتاً اس وقت کی حکمران عمر کو ماروی کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا اور عمر فوراً ماروی کی گاؤں پہنچا تر میں عام طور پر خواتین پانی برنے کیلئے جاتی ہے ماروی بھی یہاں سے پانی برنے آئی تھی اور یہاں سے عمر نے اسے اغوا کیا ماروی کو اپنے محل میں رکھا عمر نے ماروی کو دولت کے پیشکش کی ڈرایا دمکایا لیکن ماروی نہیں مانی اور بلاخر ماروی کو ایک سال اپنے محل میں قید کرنے کے بعد عمر ماروی سے مایوس ہوا اور اسے واپس اپنے گاؤں میں چھوڑ دیا گیا لیکن زندگی خوشیاں اور سکون ماروی کی نصیب میں نہیں تھی ماروی کو اپنی خاندانوں اور گاؤں والوں نے بدکردار کا لقب دے کر اسے قبول کرنے سے انکار کیا اور اسے سہرا کی طرف گھر بدر کر دیا اور ماروی بیچاری وحی پر بھوک اور پیاسے تڑپتے تڑپتے مر گئے یہ ہے وہ قواہ جہاں سے یہ دردناک کہانی شروع ہوئی آج کل یہاں پر ایک چچا کڑے رہتے ہیں جس کو غربت نے مکمل طور پر فتح کیا ہے یہ جگہ وزٹ کرتے ہوئی چاچا کی مدد ضرور کیجئے اور فائنلی جناب میں اپنی آخری منزل پہنچ گیا ہوں لیکن منزل پہنچنے کی کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہا کیونکہ ننگر پارکر سے پہلے ایک رینجر چیک پوسٹ ہے جہاں پر انہوں نے مجھ سے میرے سارے کیمرے لے کر مجھے ننگر پارکر کی طرف خالی ہاتھ روانہ کیا اب میں پریشان ہوں کہ میں باقی ویلوگ کیسے بناوں گا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس موبائل ہے ہو بھی آئی فون ہو بھی فورٹین ہو بھی پرو میکس تو ویلوگ جاری رہے گا انشاءاللہ فکر نہ کریں یا یا خان کوئی کوئی نہیں رکھ سکتا لیکن آزان رکھ سکتا ہے آزان ہو رہی ہے بعد میں بات کرتے ہیں جللہ جلالہ تو الحمدللہ جناب آزان مکمل ہو چکی ہیں اور اس وقت تقریباً پانچ ساڑھے پانچ بجنے والے ہیں تو اس وقت میں زیادہ دور تو نہیں جا سکتا یہاں پر بہت کچھ ہے ایکسپلور کرنے کے لیے انشاءاللہ کل ایکسپلور کریں گے لیکن ابھی میرے پاس صرف و صرف ڈیڑ گھنٹا ہے تو اننگر پارکر سے ایک جگہ کا نام ہے کاس بو ٹھیک ہے اور وہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں پتا چلے گا لیکن ایک چیز جس کی پیچھے میں جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں خوبصورت ہے ٹھیک ہے نا اور یہ خان کا تو آپ کو پتا ہے حسن پرستے بھائی جہاں پر حسن نظر آیا تو بس ہم نے پیچھا کرنا شروع کیا ٹھیک ہے نا تو چلیئے ہم میرے ساتھ اور یہ جو ابھی میں نے آئی فون فورٹین پرو میکس کی بات کی تو یہ میں کوئی خودنمائی نہیں کر رہا بہت سارے کٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں بندہ بہت شودہ لگتا ہے بھائی کبھی بھی نہ کیجئے ٹھیک ہے نا میں نے اس لیے کی میں آپ کو صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باقی کا ویلوگ جتنا بھی ہوگا نا وہ سارا کا سارا آئی فون سے شوٹ ہوگا اور ہو سکتا ہے کل کا ویلوگ جو میں یہی پر ننگر پرکر میں بناؤں گا تو وہ بھی آئی فون سے شوٹ ہوگا کیونکہ باقی تین چار کیمرے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر رینجرز کے پاس ٹھیک ہے نا تو ابھی سارا کا سارا کام آئی فون فورٹین سے لیں ٹھیک ہے جی تو آئیے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آئی فون فورٹین اور یہیہ خان کا چک ایسا خوبصورت سہرا کبھی دیکھا ہے اتنا مزیدار یہاں کا آسمان دیکھ کر مجھے دیوسائی یاد آگئی دیوسائی میں بھی ایسا دور دور تک خوبصورت آسمان ہے زبردست پوری پیسہ وصول جگہ ہے اور ابھی میں آپ کو یہاں کے مور دکھاتا ہوں ہو 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 میں ایک حد سے بائک چلا رہا ہوں دوسری حد سے موبائل پر ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ کے لئے اچھا جی تو ابھی میں پہنچ گیا ہوں یہاں پر کاسبو گاؤں میں ایک مندر ہے اور اس کا نام ہے رامہ مندر اور اس کے اندر بہت سارے مور ہیں اور ہم وہ مور سارے کے سارے دیکھنے والے ہیں اس کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں سلام سائی کیا حال ہے ٹک ٹاک بھائی جی کیا حال ہے ٹک ٹاک سر ماشاءاللہ بہت سارے مور پالے ہیں آپ نے یہ مور ہمارے پاس صدیوں سے ہیں اچھا ویسے تو کاسبو گاؤں میں ہزاروں تعداد میں ہیں بہلکل بہلکل یہ پانچ سو مور تو مندر میں رہتے ہیں پانچ سو مندر سر آپ نے اپنا نام نہیں بتایا بگت گیان بگت گیان بگت گیان چند بھی بولتے ہیں مندر کا پوجا رہی ہوں بادین سید بولتے ہیں بگت بھی بولتے ہیں ٹیک ہے جی ٹیک ہے شکریہ شکریہ آپ ان کو بلائیے جلدی سے اس مندر میں مورو کو تین ٹائم کا دانہ دیا جاتا ہے اور میری خوش قسمتی ہیں کہ ابھی یہ آخری بار اس کو دانہ دینے والے ہیں اور سر اس کو سب سے پہلے بلائیں گے اور اب بلائی ہے سر تاکہ میں دیکھو کس طرح بلاتے ہیں پنڈی جی کہتے ہیں کہ آپ ناؤ میرے ساتھ ورنہ یہ سارے ڈر جائیں گے اور باگ جائیں گے آچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھو ہاں ہاں ٹیک ہے ٹیک ہے اور میں ان سب کو بلاؤں گا ان کو کانا کلاؤں گا لیٹسی میں توڑا سا قریب آجاؤں آگے جاؤگے نہیں سر اگر آپ وہاں پر ڈائلے تو اچھا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مٹی ہے نا اچھا یہاں پر اچھا کھاتے ہیں ہاں دو توتی بھی ہے ہاں دو توتی دونے تین ہاں بیسے اجادے آجائیے ہاں ہاں اس نے پر کھولے اچھا اچھا در 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 اوپر پر کھولے ٹیک 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 بیسے میں یہاں پر دو قسم کے مور دیکھتا ہوں ایک پروں والا نر ہیں ہاں ہاں وہ گرین وہ مادی ہیں اچھا یہ جو خوبصورت ہے سب سے یہ مادہ ہے نہیں یہ مور ہے نر ہے نر ہے مطلب یہ نر ہے اور یہ جو دوسرے ہیں وہ مادے ہیں مادے ہیں چھوٹے بچے پہت سال والے ہیں وہ سنے نر ہو جائے نہیں یہ جو خوبصورت ہے یہ بلو کلر ہے یہ نر ہے مطلب اچھا 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 ایسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مادہ ہوتا کیونکہ یہ خوبصورت ہے نا وہ آپ کی بات صحیح موروں میں خوبصورت نر ہوتا ہے اچھا 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 میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ الگ نسل ہے وہ الگ نسل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ نر ہے اور یہ مادہ ہے ابھی پنڈج جی کیا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا پیچھے آ جائیے کیونکہ مور نہیں آ رہے ہیں کانے کے لئے کیونکہ پنڈج جی کو تو جانتے ہیں نا ان کی ساتو عادت ہے لیکن مور مجھے دیکھر ڈر جاتے ہیں کہ یہ اینک والا جن کہاں سے آ گیا ٹھیک ہے نا جی سر اس پر تو بہت سارا خرچہ بھی ہوگا کیونکہ دانہ ہے دانہ تو پیسوس ہی خریدا جاتا ہے سارا کچھ کیسے منیج کرتے ہیں کون دیتے ہیں پیسوس کی سر پہلے تمہیں بتاؤں گا کہ مانگے نہیں دو پنکھی اور درویس جاکہ تکیا میدان میں سنیاں روجی ملا ہوئے ہمیں دینے والا مالک ہے ان کو نسیقہ ملتا رہتا ہے اپنے پورے پاکستان لوگ وہاں گھومنے کے لئے آتے ہیں گاؤں والے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں پاکستان لاہور سے ہمارے کوندانے ملتے ہیں پاکستان شاہ اور سے اپنی بنیوں کا بیجرا ہے باجرا اور کچھیں لوگ گھومنے آتے ہیں سب انہوں کو دیکھ کر مدد کرتے ہیں ساروں کے لئے یہ چلتا ہے کمال ہے جناب کمال ہے دل خوش ہو گیا سر دل خوش ہو گیا مز آگیا ہے سارا منظر دیکھتے ہوئے آہ 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 یہ سر کی پیچھے لڑتے ہیں یہ لڑنے کی جا رہے ہیں اچھا لڑتے بھی ہیں اچھا سر یہ جو مور ہے کانے میں کیا کانا پسند کرتے ہیں مطلب کیا چیز اس کو پسند ہے دانے میں اس کو گندم بڑے دانے والی کھانے میں اچھا ہے اچھا اور جواری اچھا چاول باجرا یہ میکس کر دیتے ہیں اچھا لیکن پر سب کو کنکی ہیں ہاں جی کنکی بہت پسند ہے کنک کندم اچھا اچھا یہ بہت سوک سے کھاتا ہے اچھا اچھا ویسے تو برساد کی ٹیم میں یہ گاس ساوا کھا لیتے ہیں ساوا کھاس جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سام بکا جاتے ہیں ہاں ساپ کو کھالا سام نزک نکلے گا ہی نہیں اچھا اچھا کوئی نکلا تو جیس سے گھوم جائے گے تو اسے مرا ہویا پڑا ایسا پڑا اچھا تو اس کو مارے گا وہ چونہ ہلے گا ہی نہیں اچھا اچھا سر اگر اس کے بچے کسی کو چاہیے پالنے کے لیے یا ایک جوڑا چاہیے تو پھر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فور اگزامپل مجھے چاہیے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نہیں اس کے بچے تو ہی مور پک مرتے مر جاتے اسی ٹیم بچہ ہم تو بولتے ہیں کسی کو اس ماں سے علنگ بچے کو نہیں کرنا چاہیے اچھا صحیح اس ماں کا ہی وہ اولاد ہوتی ہیں کتنا اس میں دکھ ہوتا ہے صحیح صحیح وہ لوگ ہم نے سنے کہ پہدارین کہاں کہاں سے آنے لے جاتے ہیں اچھا ایسا سنا دیکھا نہیں ہوں اچھا سر اس کا چونچ بہت خطرناک لگتا ہے مجھے کیونکہ میں نے پہلی بار اس کو اتنے قریب سے دیکھا کیا خیال ہے یہ کسی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے یا کسی چیز کے اوپر دو چار مورے سے ہیں تو چھوٹوں بچوں بھی حملہ کرتے تھے اچھا کیونکہ اس کا چونچ بہت خطرناک ہے میں نے ابھی قریب سے دیکھا مطلب بلکل وہ یہ کہ تو کسی چیز کا مطلب گوشت کو تو یہ آرام سے پار سکتا ہے ویسے مات لڑتا نہیں ہے اچھا یہاں پر ترپارکر میں ہر طرف مندر ہی مندر ہے اور جو بھی مندر میں ویزٹ کرتا ہونا ایک بات مجھے شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر جو بھی مندر ہے وہ نیچر کے بہت قریب ہے ہر مندر کے اندر بہت سارے درخت ہوں گے پرندے ہوں گے لوگ آتے ہیں دانہ ڈالتے ہیں مطلب بھی زبردست قسم کا نیچرل ایکسپیریانس ہوتا ہے جب آپ یہاں پر آتے ہیں خوشی ہوتی ہے تو جسٹ میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ کیا ہماری مسجدی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ اس میں بڑے بڑے درخت ہو وہاں پر بہت سارے پرندے ہو ہم نماز کیلئے آئے عبادت کیلئے آئے ساتھ ساتھ کبوتروں کو جو یہاں پر مور وغیرہ ہے جو بھی جو بھی پرندہ ہو ہم اس کے لئے دانہ ڈالے تو بہت ہی زبردست قسم کا ایکسپیریانس ہوگا تو بہت شکریہ جناب تینکیو سو مچ کہ آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا انٹ تک دیکھا تو تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ خدا حافظ